اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آج کس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ کی بکری پانی نہیں پی رہی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے پیٹ سکیئر کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ رہے ویورز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بکریوں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے اگر پانی رکھا جائے تو وہ مو پھیر لیتی ہیں یعنی کہ پانی بلکل بھی نہیں پی رہی ہوتی ایسا جو ہے وہ دو تین وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تو سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بکریوں کو جو ہے وہ دھوپ نہیں لگتی سارا دن وہ ایک ہی جگہ پہ بندھی رہتی ہیں تھنڈی جگہ پہ جہاں پہ بلکل بھی دھوپ نہیں ہوتی صرف چھاؤں رہتی ہے ہر ٹائم تو اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بکریوں جو ہیں وہ پانی پینا چھوڑ دیتی ہیں جیسا کہ اکثر انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں کام پہ نہ جائیں وہ رضائی میں بیٹھے رہیں تو وہ سارا سارا دن گزر جاتے وہ پانی نہیں پیتے تو بلکل بکریوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے اگر اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہیں وہ بکری کو پانچ دس منٹ کے لئے جو ہے وہ دھوپ میں باندھے اس کے بعد جو ہے اسے پانی پلائیں تو وہ پانی ضرور پی لیتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بھی کچھ بکریوں جو ہیں وہ پانی نہیں پیری ہوتی وہ دراصل جب آپ کسی اور کو اپنی بکری دیتے ہیں حصوں پر یا پالنے کے لئے دیتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیال نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کی بکری ہے ہمیں کیا اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو وہ خیال نہیں رکھتے ان کے خوراک کا بھی نہیں رکھتے اور ایون کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کم از کم جانور کو جو ہے وہ دن میں ایک دو بار تو جو ہے وہ پانی لازمی بھی لانا چاہیے تو وہ دھیان نہیں رکھتے کبھی پلا دیتے ہیں کبھی یاد نہ آیا تو نہ پلایا تو وہ اس طرح سے جو ہوتی ہے بکریوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پانی پینے کی ختم ہو جاتی ہے پانی دیکھیں کتنا ضروری ہوتا ہے جانور کے لئے بلکہ ہر کسی کے لئے پانی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ اس طرح کی وجہ سے ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ پانی پینے کی عادت جو ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے اب وہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ نے جو ہے وہ پانی کا برتن لے کے پہلے یہ بھی دھیان میں رکھیں بات کہ پانی کا برتن جو ہے وہ بلکل ساف ستھرا ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے ورنہ جانور ویسے ہی سونگ کے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے پھر جو ہے اگر ساف ستھرا بھی ہے پھر بھی نہیں پی رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سامنے جانور کے سامنے جو ہے وہ اپنے پانی کا جو وہ پیالا ہے وہ کرنا ہے سامنے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک یا دو جھٹکی جو ہے وہ آٹا لے لینا ہے گندھوم کا آٹا جسے آم روٹیاں بنتی ہیں گھر کی وہ آپ نے لے کے آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ڈال دینا ہے اندر مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اوپر ہی اوپر آپ نے جو ہے وہ ڈال دینا ہے اب جانوروں کو جو ہے خاص طور پھر بکریوں کو آٹا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے وہ آٹے کی لالچ میں جو ہے وہ پورا کا پورا پانی کا جو پیالا ہے جتنا بھی تھا وہ پی جائے گی اور نہیں تو پانچ چھے گھونٹ جو ہے وہ لازمیں پیے گی تو آپ نے جو ہے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ اس کو پانی پلاتے رہنا ہے ایک دو ہفتے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ آٹا نہیں بھی ڈالیں گے نا تو وہ خود با خود ہی وہ پانی پینا شروع جائے گی زیادہ آٹا آپ نے نہیں ڈالنا اس سے جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن ایک دو چٹکی سے جو ہے وہ دن میں اگر دو تین بار آپ اس طرح سے کر کے دیتے ہیں انہیں تو اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا پیٹ خراب نہیں ہوتا اس طرح سے جو ہے وہ بکری کی آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی پھر جب آپ آٹا بے شک نہیں بھی دیں گے تو پھر بھی وہ پانی جو ہے وہ پی لیا کرے گی تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کی عادت دوبارہ سے بنا سکتے ہیں تو یہ تھے آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی